موسیقی السلام علیکم ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اینڈ بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے سو لیٹس سارٹ دا ویڈیو یہ ریسبی بنانے کے لیے ہمیں 3 سے 4 سٹپ کرنے پڑیں گے تو ہم سب سے پہلے ہم جی چکن کو پکا لاتے ہیں یہاں پہ میں نے 4 ٹیبل سپون میں نے آئل لے لیا ہے اس کے اندر میں نے 1 کیجی جو ہے چکن بونلیس کیوبز کو میں نے ایڈ کر دیا اب اس کے اندر میں 1 ٹی سپون گالک پیسٹ اور 1 ٹی سپون ہی جنجر کا پیسٹ ڈال کے اب میں اس کو اچھے طریقے سے کروں گی فرائی چکن ہمارا فرائی ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے 1.5 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون کالی میچ کا پاودر 1.5 ٹی سپون اس کے اندر لال میچ کا پاودر 1.5 ٹی سپون ہی کٹی ہوئی لال میچ کا ہم ڈالیں گے اس کے اندر اور اس سب چیزوں کو ڈال کے ہم اچھے طریقے سے کریں گے میکس اب میں اس کے اندر ڈالوں گی 1 ٹی سپون سویا سوس کا ایڈ کر دیئے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے 1 ٹی سپون ہی چلی سوس ایڈ کر دیئے اور 1 ٹی سپون ہی اس کے اندر میں نے وائٹ سرکہ میں نے ایڈ کر دیئے ان کو ہم اچھے طریقے سے کریں فرائی اور اس کو ذرا پاندہ سپنٹ کے لئے ہم اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے دیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا چکن اچھے طریقے سے پک گیا ہے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی ون ٹی سپون ہاتھ ساوس میں نے ایٹ کر دیا ہے اس کے بعد اس کے اندر میں ڈالوں گی ون ایڈ آف ٹیبل سپون چلی گالک کیچپ کو میں نے ایٹ کر دیا ہے اور اب اس کے اندر ون کپ ہم کیچپ کو ایٹ کر دیں گے کیچپ کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ون کپ پانی کا اس مکسر کو ہم صرف ٹین منٹس کے لئے کوک کریں گے ہم نے صرف کیچپ کے ایک ہم نے گریوی کو ریڈی کرنا ہے ہماری مزیدہ سی جو گریوی ہے چکن کی وہ بن کے ہو گئی ہے ریڈی اب ہم کرتے ہیں نیکس ٹیپ نیکس ٹیپ پہ ہم ویجیٹیبلز اور نوڈلز کا ہم مکسر ریڈی کریں گے سو یہاں پہ میں نے 3 ٹیبل سپون آئل لے لیا ہے اس کے اندر میں نے ایک بگ سائز کی جو ہے میں نے گاجر کو میں نے ایٹ کر دیا کٹنگ کی ہوئی آپ دو گاجریں بھی لے سکتے ہیں اور باقی ویجیٹیبلز آپ کے اپنی چویچی تنیاب ڈالنا چاہتے ہیں دو میں نے یہاں پہ جو ہے میں نے شملہ مرچ کو میں نے کٹنگ کی ہوئی وہ ایٹ کر دیا ان کو بھی ہم مچھے طریقے سے کریں گے فرائی جب یہ فرائی ہو جائے گی تو میں اس کے اندر ہاف کپ آل موسٹ میں اس کے اندر بند کو بھی کٹنگ کی ہوئی ڈال دوں گی اور ان کو مچھے طریقے سے تیز آنچے فرائی کریں گے اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ون ایڈا ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر نمک ون ٹی سپون اس کے اندر کالی مشکہ پاورڈر ون ٹیبل سپون میں اس کے اندر ڈال لوں گی سرکا اس کے بعد ون ٹیبل سپون ہی اس کے اندر چلی ساوس ون ٹی سپون ہی سویا ساوس کو ایٹ کر دیا اور اس کے اندر میں نے ہاف ٹی سپون اس کے اندر کٹی لال مرچ ڈالی تھی اور اس کو ہم اچھے طریقے سے کریں گے فرائی سبزی ہمارے اچھے طریقے سے ہو گئی ہیں فرائی اب اس کے اندر میں ڈالوں گی جی سپیگٹیز سپیگٹیز میں نے ہاف پیکٹ لیا تھا ہاف پیکٹ کو میں نے نمک اور کہتے ہیں آئل ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے بوائل کر لیا تھا اور یہ ہاف پیکٹ اب اس کے اندر ایڈ کر دوں گے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے ان سب چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے کریں گے مکس ہو صرف پانچ منٹ اس کو پکائیں گے باقی سب تو ریڈی ہے اور یہ ہماری مزدہ سپیگٹی کا مکسر ہو گیا ریڈی اب ہم کرتے ہیں نیکس ٹیپ یہاں پہ جی میں نے سمپل جو چاول جو ہم نمک ڈال کے بوائل کرتے ہیں وہ میں نے بوائل ہونے رکھ دیئے تھے یہاں پہ میں نے سیون ہنڈڈ گرام آلموسٹ یہ چاول تھے اور فور کپس بن جاتے ہیں تو ہم اس کو بوائل کرتے ہیں جب تک بوائل ہو رہے ہم بناتے ہیں سوس سوس بنانے کے لیے یہاں پہ جی میں نے ون کپ سے تھوڑ سے زیادہ میں نے لے لی ہے جی مایو اس کے اندر ون ٹی سپون میں نے ڈال دیا نمک ون ٹی سپون میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں جی مسترد پیسٹ کا اس کے اندر ٹری ٹیبل سپون میں ڈال لوں گی کیچپ کا اس کے اندر میں ڈال لوں گی ریڈ مایو جو چپ جو سوس ہوتی ہے ریڈ مایو وہ ڈال لوں گی ٹیبلسپون اس کے اندر ٹیبلسپون اس کے اندر جائے گا صرقہ اب اس کے دل dependency קالمشکہ پاورڈر چلی گالک کیچپ اس کے بعد اس کے دل abort ڈالوں گی جی ہوت سوس اور ان کو اچھی طریقے سے کریں گے مکس اس کے اندر میں نے ون ٹیبر سپون سرکہ اور ایٹ کیا تھا اور اس کو ہم ایک سمودھ فارم میں لیں گے دیکھ لیں جی اس طریقے سے اس کی تکنس ہونی چاہیے اب یہ جو کیچپ کے جو ہوتے ہیں جار سوس ڈالنے کے لیے اس کے اندر ہم اس کو فل کر لیں گے اور اس کو فل کرنے کے بعد اس کو ہم رکھ دیں ایک سائٹ پہ اب ہم کرتے ہیں اپنا نیکس ٹیپ یہاں پہ میں نے جی آلو کاٹ کے میں نے ان کی فرائز بننے رکھ دیں تھی ویسے جو نارمل جو سنگاپورین رائز بنتے ہیں اس پہ فرائز نہیں ڈلتی ہیں بٹ میرے گھر میں پسند کیا جاتا ہے یہ بہت ہی مزدہ لگتے ہیں فرائز کا تو آپ کو اس کے ساتھ ضرور ٹرائے کیجئے گا سب چیزیں ہماری بن کے ہو گئے ہیں ریڈی اب ہم سب چیزوں کو اسمبل کریں گے تو یہاں پہ میں نے ایک ڈش لیا ہے سب سے پہلے اس کے اوپر ہم اچھا طریقے سے ایک لیئر کر دیں گے اچھا طریقے سے ہم نے لیلنگ کر رہی ہیں اس کے چاول کی ٹھیک ہے اب جو ہم نے سآس ریڈ کی تھی تھا ہے ایک طرح سا ہم چاول کے اوپر اس کی سآس ڈال دیں گے اس کے اوپر اس کے پہ میں نے سپیکٹی کا ، کچھ ریڈی کیا تھا اس کی بھی ہم ایک اچھا طریقے سے لینتگ کر دیں گے اور یہ زیادہ ڈالیا کہ مزدہ لگتی ہے اس کے بعد اس کے اوپر جو ہم نے جو چکن کی جو ہم نے گریوی جو ہم نے ریڈی کی تھی وہ بھی ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اچھے طریقے سے ہم ڈالیں گے چکن کی اور جو تھوڑا سائٹ سائٹ پہ بھی آپ ڈال دیجئے گا کہ اچھے طریقے سے سائٹ طرف چکن کا مکسٹر بھی چلا جائے چکن گریوی کے بعد اب سب سے اوپر ٹاپ پہ جی آئیں گی فرائز فرائز ہم نے یہ اس کے اوپر ڈال دی ہیں فرائز ڈالنے کے بعد اس کے اوپر اب ہم نے جو ساؤس اگین جو ہم ہے وہ اچھی طریقے سے اس کے اوپر ڈالنی ہے ساؤس درہ صحیح کوانٹیٹی پہ آپ ڈال لیے گا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جی اب ہمارے مزیدار سا جو سنگاپورین رائزمو بن کے ہو گئے ہیں ریڈی سو آپ سب اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا کیونکہ یہ شاشلی کومنچورین وغیرہ تو ہم کھاتے ہی رہتے ہیں تو یہ تھوڑی سی ڈیفرنسی ریسپی اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے سو آپ سب نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسے لگے میں آپ کے فیڈبیک کا انتظار کروں گی اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک کومنٹ اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک بہت اچھی سی ریسپی کے ساتھ اب تک آپ سب اپنا بہت سارا خیار رکھیں گا اللہ حافظ اور بھی امان اللہ